پریز اللہ سب کو جہم سکھی پربو آپ سب کو بہت بلیس کرے اور پربو کا وچن بولتا ہے کہ آج کا دن یہ ہوا نے بنایا ہے ہم اس میں آنندت ہو تو ساتھ مجھے دن یہ ہوا کا دیا ہوا دن ہے آج کے دن ہم پربو میں آنندت رہیں اور ادم یہی بات کریں گی کھاری کی سوچیوشن میں جو بھی سوچیوشن آپ کے لائف میں چل رہی ہے جا آتی ہے آپ اس میں دھنیواد کے سہت پرمیشے کے سامنے دھنیوادی ہردے کے ساتھ ساتھ آپ پرمیشے کے سامنے اپسیت رہیں پربو کے بطے میں لکھا ہے فلپکی کتاب چار دیا ہے اس کا چار آیت وہاں پر لکھا ہے پربو میں صدا آنندت رہو میں فر سے کہتا ہوں آنندت رہو حلیلویہ یہاں پر پربو نے زور دے کر دو باری ہم سے بات کری ہے آپ سے بات کری ہے کہ آپ آنندت رہیں پربو نے بولا میں فر سے کہتا ہوں آنندت رہیں مطلب پربو ہمیں چاہتے ہیں پربو کی اچھا ہے کہ ہم ہر ایک حالات میں ہر ایک سیچیوشن میں ہم پرمیشے کے سامنے دھنیوادی رہیں کبھی ہم کڑکڑائیں نہ کیونکہ کڑکڑانا تو شیطان کے آتما کا فل ہے شیطان کا فل ہے اس لئے ہم کوشش کریں پرمیشے کے بطن کے ذور پراتنوں کے ذور پراتما کے صحیحتہ سے کہ ہم آنندت رہیں اور پربو کے بطن میں لکھا ہے پہلا تیسلنو کیوں اس کا پانچ دے اس کی اٹھارہ آیت سولہ سارہ اور اٹھارہ آیت وہاں پر لکھا ہے صدا آنندت رہو نرنتر پراتنا میں لگے رہو اور ہر بات میں دھنیواد کرو کیونکہ تمہارے لیے پرمیشے کی یہی اچھا ہے آمین پربو یہاں پر وچن میں کیا بولتے ہیں ہم سے کہ ہر بات میں ہم دھنیوادی رہیں پرمیشے کی عشب مسیح میں یہی اچھا ہے ہمارے جیونوں کے لیے پرمیشے کی یہ یوجن ہے پرمیشے کی یہ پلین ہے اور پرمیشے اچھا رکھتا ہے کہ ہم ہر بات میں دھنیوادی رہیں جو بھی حالات ہو جیسے بھی حالات ہو ہم آنندت رہیں ہم پراتنا میں لگے رہے اور سب سے بڑی بات جو ہم آج کر رہے ہیں ہم دھنیوادی رہیں جو بھی آپ کے situation آج آپ کے لائف میں چل رہے ہیں آپ بیمار ہیں آپ گرے ہوئے ہیں آپ گریبی میں ہیں آپ کرزے میں ہیں کچھ بھی آپ کے حالات ہیں آپ پرمیشے کے سامنے کڑکڑائیں نہ نہ آپ پرمیشے سے شکایت کریں کہ پرمیشے آپ نے مجھے یہ نہیں دیا مجھے یہ نہیں کیا میں بیس سال سے چل رہا ہوں دس سال سے چل رہا ہوں کئی بار کچھ دکھ ہمارے اوپر ایسے آتے ہیں دن کی وجہ سے ہمارے اوپر ہم کڑکڑانا شروع کر دیتے ہیں پرمیشے کے سامنے جو کہ ہماری اس آشش جو آنے والی ہوتی ہے اس میں پھر سے وہ ڈیلے اور دیری ہو جاتی ہے اور پھر شیطان ہمارے شبدوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر سے ہمیں اور زیادہ نراشہ میں لے کر آتا ہے لیکن ہمیں نراشہ میں نہیں جانا ہمیں اپنی نراشہ کو آشہ میں بدلنا ہے یہ کب ہوگا جب ہم پرمیشے کا دھنیواد کریں گے چاہے کیسی بھی وہ سیچیویشن ہو آپ ایو کے جیبن سے جانتے ہیں پرمیشے کا اچھا داز تھا کھرا داز تھا پربو کے سامنے ہمیشہ کھرائی سے چلتا تھا اس کی چال پربو کے سامنے بڑی کھرائی والی چال تھی اور وہ پربو کا دھرمی جن تھا لیکن ایک سمیں آیا اس کے پاس جتنے اس کے پاس بلیسنگ تھے اس کے بہت زمین جائدہ تھی اس کے بہت سارے سیوک تھے نوکر تھے اس کے پاس بھیڑ بکریاں تھی اس کے پاس اونٹ تھے اور بہت سی بلیسنگ پرمیشن اس کو دے رکھی تھی لیکن ایک دنے کے پرکھنے کا اس کے اوپر سمیں آیا اور بائبل میں لکھا ہے کہ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے اس کے پاس ساری چیزیں چلیں کہ اس کے بچے چلیں کہ اس کے زمین چلیں کہ اس کے جائدہ چلے گی اور سب کچھ چلا گیا اور جب وہ ختم ہوا جب وہ کھالی ہوا اس نے کیا کیا یہاں پر بچے میں لکھا ہے جب اس نے سنا کہ سب کچھ ختم ہو گئے اس کے بچے بھی ختم ہو گئے ہیں اور اس کے زمین اس کے جو پشو تھے اس کے جو پروپرٹی تھی اس ساری خاتم ہو چکے اس کے بعد عیوب نکہ کی آریکشن تھا آپ جانے سنیں تب عیوب اٹھا اور باگا فارڈ کر سر منڈوا کر بھومی پر گرا اور دندوت کر کے کہا میں اپنی پیٹ سے ننگا نکلا اور وہیں ننگا لوٹ جاؤں گا یہوبہ نے دیا اور یہوبہ ہی نے لے لیا یہوبہ کا نام دھنیو حلیلویہ جب اس کے پاس سارا کچھ لے لیا گیا اس نے کیا بولا کہ میں ماں کے پیٹ سے ننگا نکلا تھا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا کہ میں یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا اور میں نہ ہی کچھ واپس لے کر جاؤں گا جہاں سے سب کچھ جو تھا یہی پر رہ جائے گا اور اس کے بعد سب سے بڑی بات اس نے کیا بولی یہوبہ ہی نے دیا اور یہوبہ ہی نے لے لیا اور یہوبہ کا نام دھنے ہے اگر آج ہم تھوڑا بیمار ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس سے کچھ چیزیں چھنی جاتی ہیں یا کچھ چیزیں ملنے میں دیری ہو جاتی ہے تو ہم پرمیشے کے سامنے اتنا زیادہ کڑکوٹ آنے لگتے ہیں کہ پتہ نے ہم کیا کیا پرمیشے کو بول دیتے ہیں پرمیشے کے داسوں کو کیا کیا بول دیتے ہیں وچنوں کو ہم کیا کیا بول دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ایوب کے جیون سے ایوب کے جیون سے کتنا کچھ ہو جانے کے بابدود بھی ہے ہزاروں اس کے گھوڑے بھیڑے بکریاں بچے تک چلے گئے سب پروپٹی چلے گئے اس کے سیوک ختم ہو گئے مر گئے لیکن پھر بھی وہ کیا بول دا ہے یہہوہ کا نام دھنے ہو ہمیں ایسا من ایسا ہردے ایسی زبان اپنے اندر رکھنی ہے اور لکھا ہے بائیبل میں آگے ایوب میں پڑھ رہا ہوں ایوب ایک ابی سے بائیس تک اور ان باتوں میں بھی ایوب نے نہ توپاپ کیا اور نہ پرمیشے پر مرک تھا سے دوش لگایا تو جو پرمیشے پر لوگ دوش لگاتے ہیں وہ مرک ہوتے ہیں لیکن اس نے مرک تھا وہ نہیں دکھائی اس نے کیبل پرمیشے کا دھنے واد کیا لیکن اس کی پتنی جو اس کی پتنی اس کو بولا کہ تیرے پرمیشے نے تیرا سارا کچھ لے لے تو ابھی بھی پرمیشے کا دھنے واد کر رہا ہے ابھی بھی تو پرمیشے کی دندہ نہیں کر رہا اس نے اپنی پتنی کو یہ جواب دیا کہ جس پرمیشے سے ہم اتنے سکھ لیتے ہیں اگر تھوڑا دکھ لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں کیسا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب اس کی پتنی اس کے سب سے نزدیک جو رشتہ ہوتا ہے وہ کیا بولے کہ تو آج اپنے پرمیشے کی نندہ کر کہ اس نے تیرے سے سب کچھ لے لیا لیکن پھر بھی اس نے اپنی پتنی کی بھی نہ سنی سو آج ہمیں شاید آپ کے پر دکھ آئے آپ کے پاس سب کرشت آ رہے آپ کے پاس لوگ آئے اور وہ بولے دیکھ تیرے پرمیشے نے تجھے بچا نہیں پایا تیرے پرمیشے تیرے یہ نہیں کر پایا تیرے پرمیشے نے تجھے آشش نہیں دی آپ نے صرف یہی بولنا ہے کہ میں پرمیشے کا دھنیواد کرتا ہوں اور وہ مجھے آشش دے گا اور جیسے کہ یوب نے بولا کہ جس پرمیشے سے کہ ہاتھ سے ہم سکھ لیتے ہیں اگر تھوڑا سا دکھ آ گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے حلیلویہ جب یہ ورڈ آپ بولیں گے پرمیشے ان ورڈ کو سننے کے بعد سچ میں آنندیت ہوں گے اور آپ کے لیے پھر ایک بڑی بلیسنگ پرمیشے تیار لے کر بیٹھے ہوں گے میں بشواس کرتا ہوں کہ جس ریتی سے جب ایوب نے کچھ نہ بولا اور وہ دھنیواد کرتا گیا مہینوں سالوں پرمیشے کا دھنیواد کرتا گیا کچھ ہی سالوں کے بعد بائیبلو میں لکھا اگر ہم آگے پڑھتے ہیں میں ریفرنس نیچے دوں گا اور لکھا سب کچھ ڈبل ہو گیا اگر اس کے پاس پانچ سو بھیڑے دیا ایک ہزار ہوگی سب کچھ کی پروپٹ اس کے سیو اس کے داس بھیڑ بکریاں سب کچھ پرمیشے نے ڈبل دے دیا لیکن کب ہوا جب اس نے اپنی زبان کو دھنیوادی رکھا ہمیں اس لئے میں پرمیشے کے سامنے ہمیشہ دھنیوادی رہنے پھر ہم اگر ہم فلپ کے کتاب اس کا چارہ دیا شے اور سات آیت پڑھتے ہیں ہم آپ پر لکھا ہے کسی بھی بات کے چنتہ مت کرو پرنتو ہر ایک بات میں تمہارے نویدن پراتنہ تمہارے نویدن پراتنہ اور بنتی کے دورا دھنیواد کے ساتھ پرمیشے کے سامنے اپسجد کیا جائیں آمین کیا لکھا چنتہ مت کرو اور پرنتو ہر ایک بات تمہارے نویدن پراتنہ اور بنتی کے دورا دھنیواد کے ساتھ پرمیشے کے سامنے اپسجد کیا جائیں آپ اپنی پراتنہ ساری چیزیں اپنی چنتہ کو پرمیشے کے سامنے دھنیواد کے ساتھ رکھ دیں کہ پرمیشے آپ کا دھنیواد آپ نے مجھے آشیج دے دیا آپ نے مجھے شڑا لیا ہے اور آپ مجھے بلیس کریں گے آپ مجھے چنگا کریں گے آپ مجھے ہیل کریں گے آپ مجھے کرزے سے گریبی سے بیماری سے نکالیں گے آپ مجھے اگر میں گراؤں پھر سے مجھے اٹھائیں گے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں ایڈوانس میں آپ پرمیشہ کا دھنیواد کریں تو ساتھ مجھ پرمیشہ آپ سے پرسن ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ کو بلس کریں گے پھر آگے لکھیں تب پرمیشہ کی شانتی جو سمجھ سے پرے ہے تمہارے ہردے اور تمہارے وچاروں کو جو مسیح میں سرکشت کرے گی تب پھر ہمارے جب ہم دھنیواد کے ساتھ پراکتنا کریں گے ایڈوانس میں پروکہ دھنیواد کر دیں گے پھر ہمارے مند سے ہمارے وچاروں سے ہمارے ہردے سے شیطان کی زبانیں نہیں آئیں گے شیطان کی باتیں نہیں آئیں گے نہ کڑکڑانا آئے گا لیکن پرمیشہ کی عجیب شانتی جو آننت ہے وہ آپ کے ہردے میں چلے جائے گی آمین حلیلویہ اس لئے عزیزو آج یہ بڑا ایمپورٹنٹ وورڈ جو آپ کے لئے پرمیشہ نے آج کے دن آج کے سمجھ دیا ہے کہ ہم دھنیواد کرتے ہیں اس کے سمک جائیں اور بھجن گاتے ہیں اس کا جہجہ کار کریں تو کوئی بھی سیچوشن ہے کوئی بھی آپ کے لائف میں حالات ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے چاہے ہزاروں آپ کے ویرود میں ہو جائیں ہزاروں شیطان آپ کے ویرود میں ہو جائیں پرستیتیاں آپ کے ویرود میں ہو جائیں آپ کے زبان سے یہی نکلنا جائیں پرمیشہ آپ کا دھنیواد آپ مجھے شڑائیں گے آپ مجھے چنگا کریں گے اگر آپ بیمار ہیں اگر آپ گرے ہیں آپ مجھے پھر سے کھڑا کریں گے جب جو ورڈ آپ بولیں گے میں بولتا ہوں سیم ٹائم سورگ میں پرمیشہ آپ کی پراتھنا کو سنیں گے اور پویتر آتنا کے طور پر آپ کے سہتہ کر کر آپ کو شڑائیں گے اور آپ بڑی گواہی کے ساتھ پرمیشہ کی مہمہ کے لئے آپ تیار ہوں گے آمین پربو آپ کے ساتھ ہو میں سب ہی کے لئے پراتھنا کرتا ہوں اپنے آنکھ کو بند کریں یہ پرمیشہ آپ کو شانتی دے اور آپ کے حردے کے اندر دھنیوادی حردے پرمیشہ کا آتما پیدا کریں آئیے آپ پراتھنا کرتے ہیں خدا بن جیوٹا پرمیشہ پربو اس حمد میں پراتھنا کرتا پربو جتنے بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے وچن کو سنیا پربو یہ وچن ان کے جیور میں سوگنا فلوں کے لے کر رہے پربو میرے پرمیشہ آرے کڑکڑانا شیطانی فل ان کے جیوہوں سے اس مسیح ناسی کے نام سے زبان سے چلے جائیں اور پربیشہ آتما آپ ان کے زبان پر من ہردے پر قبضہ کریں اور آپ شانتی دیں پربو یہ آپ کے بچے ایوب جیسے ہو جائیں پربو جیسے پربیشہ مسیح ایوب نے جب سب کو چھین لیا گیا تب بھی وہ آپ کا دھنیوادی رہا رہا پربو یہ بچے آپ کے ایسے دھنیوادی رہے پربو اور ساتھ مجھ میں جیسے پھر آپ نے ایوب کو ڈبل بلیس کیا یہ لوگ بھی ڈبل بلیس ہوں گے شمسیح ناسی کے نام سے میرے پربیشہ مسیح ساتھ مجھ جب آپ کو لوگ سولی پر چڑھا رہے تھے آپ نے پربو ان سے گھنہ نہیں کی نہ پربو آپ نے ان کو کوسا لیکن آپ نے ان کے لئے معافی مانگی ساتھ مجھ پربو ہمارا چریتر آپ کے بچوں کا چریتر آپ کے جیسا ہو اس کے بعد آپ ہمیں شروع منی بنائیں گے کیونکہ پربو جب آپ نے سلیب پر ہزاروں لوگوں کو جو آپ کو سکولی پر چڑھا رہے تھے آپ ان کو معاف کیا پتہ پرسن ہوئے اور پتہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کو مردوں میں سے جلا دیا پربو جب ہم لوگ آپ کے بچے دھنے وادی رہیں گے ہر سامے میں معاف کرنے میں پربو کڑکڑائیں گے نہیں آپ انہیں انچا کریں گے آپ ان کی مہمہ بڑھائیں گے اور آپ انہیں بلس کریں گے پربو اگر کوئی کڑکڑانے والا ہے آج ان کا من میں ایک عجیب شانتی آئے آپ انہیں بلس کریں اور آج کے بعد یہ اپنے جیمن کو بتل ہو دیکھیں اور بطر آتما آپ کے صحیحتہ کریں یہ ورڈ آپ کے لائف میں سوگ نفلوں کے لے کر آئے اس شب مسید نوستر کے نام سے آمین کارل بیس ویوال پربو آپ سوکو بہت بلس کریں بہت عاشی دیں سب پر جائم سکی